اپنی باتوں سے لوگوں کو ہسانے اور ہرانے والے کامیڈی کے بادشاہ عمر شریف اپنے خلقے حقیقی سے جاملے ان کی وسیعت کے مطابق انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں دفن کیا جائے گا عبداللہ شاہ غازی کے احاتے میں تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں یوں یہ 66 برز کی عمر کا یہ سفر آج 6 اکتوبر کو اپنی منزل مقصود کو پہنچ گیا بچڑا وہ اس عدا سے کہ رتھی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا ان کے سوکواروں میں ان کی بیوی زرین غزل بیٹے فواد عمر جواد عمر بلکہ پورا پاکستان اور بیرون ممالک میں بھی ان کے کروڑوں کے حساب سے چاہنے والے ہیں جو آج بہت زیادہ سوکوار ہیں ناظرین آج بات کریں گے ٹی وی اور اسٹیج کی دنیا پر راج کرنے والے کامیٹی کے بادشاہ کا خطاب پانے والے پاکستان کے نامر اداکار عمر شریف نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بے حد مقبول ہیں عمر شریف 14 اپریل 1955 میں پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے 14 سال کی عمر میں کام شروع کیا عمر شریف نے اپنی بہترین اداکاری کے ذریعے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی اداکاری کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کیا عمر شریف نے اپنی زندگی میں تین شادیاں کی پہلی شادی انہوں نے دیبا بیگم سے کی جو ان کی پرسند کی شادی تھی جبکہ دوسری شادی انہوں نے شکیلہ قریشی سے کی اس کے بعد دیسری شادی انہوں نے زرین غزل کے ساتھ کی زرین غزل ناظرین آج پہ ان کے ساتھ تھی اور جرمنی میں ان کے بلکل ساتھ تھی اور علاج کے لیے انہیں امریکہ لے کر جانے والی تھی ناظرین پہلی شادی انہوں نے دیبا بیگم سے کی جن سے ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی بیٹے فواد عمر اور جواد عمر اور عمر شریف کی ایک بیٹی جس کا نام ہیرا عمر تھا ہیرا کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو گیا تھا ہیرا عمر جو ہیں وہ گردوں کی مرض میں مبتلا تھی اس کے بعد عمر شریف نے شکیلہ قریشی سے جو ایک فلم کی تھی اور انہوں نے شکیلہ قریشی کے ساتھ شادی کی شکیلہ قریشی سے شادی کرنے کے بعد دیبا بیگم نے ان سے علیت کی اختیار کر لی پھر کچھ عرصہ پاس شکیلہ قریشی سے بھی اس شادی کا اختتام بھی طلاق پر ہوا پھر انہوں نے تیسری شادی جو ہے وہ معروف اسٹیج اداکارہ زرین غزل سے کی مگر زرین غزل نے بھی ان کے ساتھ کچھ فراد کیا تھا پھر اس کے بعد ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو گئے اور زرین غزل آج بھی ان کے ساتھ تھی اور انہیں علاج کے لیے امریکہ ہی لے جایا جا رہا تھا راستے میں ان کی حالت جو ہے وہ بگڑ گئی اور انہیں جرمنی کے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا مگر موت کا وقت جو ہے وہ اور جگہ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہوتی ہے اور عمر شریف جو ہے وہ جان پر نہ ہو سکی اور اپنے خال کے حقیقے سے جاملے عمر شریف کی حسیت کے مطابق انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں دفن کیا جائے گا اس وقت ان کے گھر کی مناظر بہت سوگوار ہیں بلکہ آج پورا پاکستان سوگوار ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں ان کو کچھ ہی لمحوں میں الویدہ کہہ دیا جائے گا اور ان کا یہ سفر آخرت جو ہے وہ آج 6 اکتوبر کو شروع ہو جائے گا انہاں اللہ ہی و انہاں الہی راجعون اللہ پاک انہیں اپنی کروڑوں رحمتوں میں جگہ تا فرمائے اور ان کی منزل جو ہے وہ آسان کا ذا سوہی لمحوں میں جائے گا اور ان کی منزل جگہ چیزوں میں جائے گا ایک انہاں اللہ پاکستان سوہی مزار ہے